بتا دیں کہ سویڈین میں ایک دن جس دن بکر ایت تھی اس دن ایک سخص نے اپنے ڈپارٹمنٹ یا پرشاشن سے اجازت لے کر کے قرآن کو ہی جلا دیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ سویڈین پھر گرا کون ہے قرآن جلانے والا سلوان میمی کا سعودی اور عراق نے لیا یہ فیصلہ اب کیا فیصلہ لیا گیا ہے یہ بتاتے ہیں سویڈین قرآن کے انادر کے معاملے میں ایک بار پھر سے بیوادوں میں گھر گیا ہے گروار کو عراق کی سرکار نے بغداد سے سویڈیس راجدود کو باپس جانے کو کہاں اور سویڈین کی راجدانی سٹاک ہوم کی ایک مسجد کے باہر حال ہی میں قرآن جلانے کی گھٹنا بھی ہو گئی ایراک نے سویڈین سے اپنے راجدانی کو بھی باپس بلا لیا ہے اور سویڈیس کمپنیوں سے کاروبار نلمت کرنے کا بھی آدیش دے دیا ہے ایراک میں پردرشن کاری بغداد میں سویڈین کے دیوطاباس کے باہر جمع ہو رہے تھے پردرشن کاریوں نے سویڈیس دیوطاباس پریشر میں آگ بھی لگا دے اس برود پردرشن کو لے کر سویڈیس کے بیدیش منطرالے نے کہا کہ برود پردرشن پوری طرح سے اسویکار ہے مطلب ایراک میں پردرشن کاریوں کو پتا چلا کہ سویڈیس پولیس نے ایراک کے ایک عیسائی شنڈار تھی کو سٹوک ہوم میں قرآن جلانے کی انمتی دی تھی تو وہی دوطاباس پریشر میں گز گئی اور آگ لگا دی سلوان مومکہ نے گروبار کو سٹوک ہوم میں ایراکی دوطاباس سے باہر دوسری باہر دوسری باہر قرآن جلانے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس نے انہیں روک لیا تھا سلوان کو پولیس نے بھلی قرآن جلانے سے روکا ہے لیکن اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی وہ نہیں روک پائے یہ دوسری باہر ہے جب سلوان نے قرآن کے ساتھ ایسا کیا پچھلے مہینے سلوان نے ہی سٹوک ہوم میں مسجد کے باہر قرآن جلائے تھا بھارت میں جی ٹونٹی سمیلن نائن ٹین سٹمبر کو ہو سکتا ہے جی ٹونٹی سمیلن میں بھارت نہ آنے کو لے کر کیا کہا ہے کچھ اور دیش ہیں جو نئی اکھٹے کھونا چاہتے ہیں ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت نے جی ٹونٹی کے سبھی سدرسی دیشوں نو مہمان دیشوں اور انتر راستی سنگٹنوں کو نیمانترن بھیج دیا ہے انبیٹیشن بھیج چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سدرسی دیشوں مہمان دیشوں اور انتر راستی سنگٹنوں نے آنے کی پسٹی بھی کر دی ہے لیکن کسی خاص راست کے پرمک کے یہاں آنے کو لے کر کوئی جواب نہیں ملائے مطلب روس کی راست پتی باگچی نے صاف کر دیا مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس طرح دیکھا جانا چاہیے ہم ستمبر میں ہونے بارے سمیلن میں سبھی دیشوں کے نیتاؤں کے سواگت کے لیے تیار ہیں حالانکہ روسی سماچار ایجنسی تاش کی ایک خبر کے مطابق پتن کے جی ٹونٹی سمیلن کے لیے بھارت پہنچنے کی سوار پر ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو چکا ہے اور تاش نے لکھا ہے کہ اس ماملے میں راست پتی پتن نے ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے کریملین کے پرمکتہ دمیتری پیسکو نے اسے جڑے ایک سوال کی جواب میں کہا ابھی تک اس ماملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ بھارت انٹرنیشن کرمیل کورڈ کا صدد سے نہیں ہے اس لیے دکشن افریقہ میں آئیوز برکس سمیٹ میں پتن کے نئی جانے سے بھارت میں جی ٹونٹی سمیٹ میں پتن کے آنے سے جوڑا جا سکتا ہے پچھلے سال جب انڈونیشیا میں جی ٹونٹی کی سمیلن میں بیٹھک میں باتچیت ہوئی تب روس کی اور سیف دیش مندری سرگی لابروف نے اس میں حصہ لیا تھا اور برامیدر پتن وہاں پر نہیں پہنچے تھے ٹو تھجن ٹونٹی ٹو تھجن ٹونٹی ون میں بھی پتن نے ویڈیو لنک کے جلیے ہی جی ٹونٹی سمیلن میں حصہ لیا تھا حالانکہ ٹو تھن نائنٹین میں وہ اس سمیلن میں جاپان پہنچے تھے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے روس کے راشت پتی بھارت آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی آئی سی سی کا بارنٹ پتن کی یادرہ میں ارچن ہو گیا ہے کیسے سیونٹین مارچ ٹو تھجن ٹونٹی تھری کو انٹر نیشنل کرمنل کوٹ ریجانی آئی سی سی نے یوکرین میں کچھت یدھا اپرات یدھ کے لیے اپرات کے ماملوں میں روسی راشت پتی برامیدر پتن کی گرفتاری کے لیے بارنٹ جاری کر دیا ہے اور کیا گیا ہے آئی سی سی نے پتن پر یوکرین کے روسی کبجے والے علاقوں سے بچوں کو گیر کانونی طریقے سے باہر لے جانے کا آروف لگائے ہیں آئی سی سی نے روس کے بال ادھکار آئیوکی پرمکھ ماریا لابوبا بیلوبا کی گرفتاری کے لیے بھی بارنٹ جاری کر دیا تھا اور دکشن افریقہ میں روس یوکرین پر تٹرسٹ رپیہ اپنایا گیا ہے لیکن اگر پتن دکشن افریقہ جاتے ہیں تو آئی سی سی کا صدت سے ہونے گناتے اسے روسی راشت پتی کی گرفتاری کرنی ہی پڑے گی لیکن بارنٹ جاری کرنے کی کیا مجبوری تھی کیا قارن ہے آئی سی سی کا مکشار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہیگ نیدر لینڈ میں ہیں ایک سوطنتر نیائک نکائے ہیں جس نے ایک جلائی دوزہ دو سے کام کرنا شروع گیا تھا انٹر نیشنل آف جسٹس انٹر نیشنل کوڈ آف جسٹس کسی دیش کے ماملے میں کام کرتا ہے لیکن آئی سی سی انٹر نیشنل سمدائے کے لیے خطرہ بنے کسی بیقتی کے خلاب مقدمہ چلانے کا ادھکار ہوتا ہے روس نے یوکرین میں پچھلے سال فوریوری میں کیے گئے ہمارے کے دوران اتی اچار کے آروپوں کا خندن کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئی سی سی کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کے ساتھ ہی آئی سی سی کا نیائک چھتر ایک جوڑائی 2002 کے بعد ہوئے اپرادوں تک ہی سیمت ہے وہ بھی ان دیشوں میں انہوں نے آئی سی سی سمجھوتوں پر ہسٹاکچر کیا ہے روس ان 123 دیشوں میں سے نہیں ہے جو آئی سی سی کے ادھکار کو مانتہ دیتا ہے امریکہ نے بھی اس پر دستکت نہیں کیے ہیں بھارت اور چین کی آئی سی سی کے نیائک چھتر کو مانتہ نہیں دیتا کیونکہ پوتین کی گرپتاری کیا پوسیبل ہو سکتی ہے گیا اس کارن سے پوتین تبیگی پتار کیے جا سکتے ہیں جب وہ آئی سی سی کو مانتہ دینے والے دیش میں جائیں دکشن افریقہ میں ان کی گرپتاری ہو سکتی ہے لیکن سیدھانتر طور پر بلکل نہیں ہو سکتی یہ پہلی بار ہے جب آئی سی سی نے سیمتلاس شرکشہ پر جاتے پانچ 27 دسیاں میں سے کسی ایک کے پرمکھ کو اس کے لیے کسی ید اپراد کے لیے پہلی بار بارنٹ جاری کیا ہے اور اس سے پہلے سودان کے پور پور راستپتی عمر البشیر اور لیویا کے مؤمر گدہفی کے خلاف ستہ میں رہتے ہی گرپتاری کا بارنٹ جاری کر دیا تھا گدہفی کو ستہ سے ہٹائی جان جانے اور پھر ان کی ہتیا کے بعد یہ بارنٹ جاری کر دیا گیا تھا لیویا کے شاشک مؤمر گدہفی کے خلاف آئی سی سی نے جاری کیا تھا بارنٹ آپ کو بتائیں کہ بشیر کے خلاف 2009 میں مقدمہ چلائے گیا تھا لیکن وہ 2019 تک راستپتی رہے اور اس دوران آئی سی سی کے کئی صدق سے دیشوں کی یادرہ بھی ہی ستہ سے باہر ہونے کے بعد ان پر سودان میں مقدمہ چلائے گیا لیکن انہیں کبھی آئی سی سی کو نہیں سوپا گیا آئی سی سی کے کینیا کے بلیم اروتو اور اروتیا کینیا تا پر آروف درج کیا گئے تھے اور ان کے راستپتی بننے سے پہلے ہانا کے بعد میں یہ آروف ہٹا گئی ہے اس کا مطلب راستپتی بن گئے اور بننے سے پہلے ہی ان کے اوپر جو آروف لگے تھے وہ ہٹا جئے گئے جہن جہوارت بچتر گھڑنا گھڑ گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہ گلام نہ علی پاکستانی سیما حیدر نے کیا سکس پاسپورٹ کو لے کر بڑا کھولا سا اب یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یوپی ایٹی ایس کی دو دن کی پوچھ جاز کے بعد سیما حیدر اپنے پریمی سچین کے ساتھ نویڈا باپس آ گئی ہے اس نے اس دوران آج تک سے باتچیت کی اور سکس پاسپورٹ کی سچائی اس نے بتائی ساتھی یہ بھی بتایا کہ سیدھے پاکستان سے بھارت نہ آگر کیوں وہ نیپال کے راستے ہندستان پہنچے گا پاکستانی سیما حیدر ماملے میں یوپی ایٹی ایس کی جانچ پوری ہو چکی ہے اب سیما اور سچین گریٹر نویڈا اس سے اپنے گھر پر آ گئے ہیں اس دوران سیما نے کئی باتیں کھل کر آج تک سے سامنے رکھی پاسپورٹ پر سوال کو لے کر سیما نے کہا کہ سکس میں سے فور پاسپورٹ میرے بچوں کی ہیں دو پاسپورٹ میرے ہیں انہوں میں سے ایک پاسپورٹ خارج ہو چکا ہے کیونکہ اس میں میرا نام صرف سیما لکھا تھا جبکہ دوسرا پاسپورٹ بیلڈ ہے سیما نے بتایا کہ ایک پاسپورٹ میں میرا سرنیم نہیں تھا نہ اس میں گھلام لکھا تھا اور نہیں علی صرف سیما لکھا تھا اس لئے وہ پاسپورٹ بھی خارج ہو چکا ہے پھر بھی میں نے دوسرا پاسپورٹ بنوا لیا ہے اس میں میرا پورا نام لکھا ہے گیا ہے یعنی کہ سیما گلام حیدر میں نے دونوں ہی پاسپورٹ اپنے پاس رکھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جاسوس ہوں میں اسے چھپا کر بھی رکھ سکتی تھی دکھ بس اتنا ہوتا ہے کہ میری باتوں کا کوئی یقین ہی نہیں کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں تو بس سچن کے لیے بھارت آئی تھی سچن نے ہی کہا تھا کہ ہندوستان کے لوگ بہت اچھے ہیں مجھے بھی یہاں کے لوگ اچھے لگے لیکن جب مجھے بار بار شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو بہت دکھ ہو رہا ہے پاکستان سے سیدھے بھارت آنا چاہتی تھی سیما نے کہا کہ پاکستان میں تو ہر کام کے پیسے لگتے ہیں مجھے پاسپورٹ کے لیے بھی نہ جانے کتنے روپے خرچ کرنے پڑ گئے میں تو سیدھے بھارت ہی آنا چاہتی تھی لیکن میرا بیزہ منجور نہیں ہوا تھا جس قارن مجھے نیپال کے راستے بھارت آنا پڑا ایسا نہیں ہے کہ میں نے بھارت کے لیے پاکستان سے سیدھا ٹرائی نہیں مارا تھا میں اچھا دی تھی کہ میں پاکستان سے سیدھا بھارت کے لیے بیزہ مل جائے لیکن نہیں ملا پھر میں مجبور ہو گئی اور میں نے نیپال کے راستے بھارت آئی اور یہی میرا ایک گناہ ہے پاکستانی بھارتی پاکستانی میرا سیما حیدر کا کہنا ہے کہ اسے بھارت کے ڈیٹینشن سینٹر سے لے کر چیل تک میں رہنا منجور ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر پاکستانی عوام میں سامل نہیں ہونا چاہتی پاکستان باپس نہیں جانا چاہتی ایٹی ایس کی سوالوں کی جواب دے کر دو دن بعد سچن کے گھر لوٹی سیما کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان بھیجا گیا تو اس کی ہتیا کر دی جائی شادی کا بیڈیو نہیں بنایا اس لیے نہیں ہے سبوت سیما حیدر نے پریمی سچن سے نیپال کے پشوپتی ناتھ مندر میں ہی بیوہ رچانے کی بات قبولی ہے جب پاکستانی میرا سے کہا گیا کہ پجاری نے پشوپتی ناتھ مندر میں کسی بھی طرح کے بیوہ کو لے کر انکار کیا ہے تو جواب میں سیما نے کہا کہ اس نے سیما سچن کے ساتھ مندر میں پچھلے حصے میں شادی رچائی کیونکہ آگے کی طرف کافی بھیڑ تھی سیما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مارا پینانے اور مانگ میں سندور بھرنے کا ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا جا سکا تھا اس لیے اس شادی کا ثبوت نہیں دے سکتے لیکن ہاں شادی نیپال کے ہوتل نہیں بلکہ مندر میں رچائی گئی تھی اگر آپ کو پاکستان ڈپورٹ کیا جائے تو کیا کریں گے جواب میں سیما حیدر نے بولا کہ مجھے یوگی جی اور موڈی جی کا پر یقین ہے اور وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے میرا یہاں جیون ہے اور وہاں موت ہے سیما حیدر نے کہا کہ اگر دوشی پائی جاتی ہوں تو مجھے سجا قبول ہے اگر میں نردوش ثابت ہوتی ہوں تو مجھے سجا مجھے نردوش ثابت ہوتی ہوں تو مجھے یہاں پر رہنے دیا جائے کیونکہ پاکستان پاپس جانا موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے مجھ پر بڑے بڑے اجام لگ رہے ہیں اس لیے پاکستان میں مجھے مار دیا جائے گا سیما کو لے کر جانچ اب بھی جاری ہے گیر طلب ہے کہ پاکستان سے بھاگ کر بھارت آئی سیما حیدر کیس کی جانچ اب یو پی ای ٹی ایس کر رہی ہے ساتھ ہی ان کی مدد پولیس ہیریکوارٹر کی ایک ٹیم بھی کر رہی ہے یہ ایک سیمت جانچ ہے انویسٹیگیشن ہے بتا دیں کہ سیما حیدر کی بیک گراؤنڈ اور ان کی بتائی ہوئی کہانی پر پولیس بیریفائی کرنے میں لگی تھی اب سیما کے موبائل فون سے لے کر اس کے اور آپ کو بتائیں سوسر میڈیا پر اس کی سکریتہ سے ایکٹیوٹی کے طور پر جانچ کی جارہی ہے یو پی ای ٹی ایس سیما حیدر کے پاکستان سے دوبئی اور پھر نیپال کے راستے بھارت آنے کے پورے روٹ اور نیٹورک کو کھانگال رہی ہے اس پورے مومیٹ کے دوران سیما حیدر کی مددگار ان سے کس موبائل نمبروں کا استعمال کیا کیا ڈاٹا ہے بھارت آنے کے لئے بھارت آنے کے لئے